موجودہ حالات ہیں گھر کی بات ہو میں اپنے موضوع کی طرف ہوں بات سمیٹوں گھر کی بات ہو بیری والے کی بات ہو ونیکے کے اندر کوئی جگڑا ہوا ہو کولو تارٹ کے اندر حافظہ بات میں مضافات کے اندر میرے عزیز ہو جگڑا ہوا ہو تمہیں وہاں آنا نہیں پڑے گا موٹر سیکل کی سواری نہیں کرنا پڑے گی دندھ کے موسم کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا پیکیج کرالو موبائل کا پٹن دبالو جس کے چاہو ک پڑے اتروا لو جس کو چاہو ستیج پہ بٹھا دو جس کو چاہو پڑے پنچیت کے اندر مقالعہ کروا دو اور میرے پیارو خدا کے واسطے یہ چار دن کی چاندنی ہے بڑا مزہ آتا ہے کسی کو تھپڑ مارتے بڑا مزہ آتا ہے کسی کی مووی بناتے بڑا مزہ آتا ہے کسی کی مووی بناتے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے کسی کی بات کو غیبت کر کے مزے مزے لیتے ہوئے اور میرے چاند روح زمیل پ پر رہ کر اپنی اوقات میں رہ کسی کو اتنا زلیل کر جتنا قیامت کے دن زلط برداز کرے میرے عزیزو یقین جانو کسی کو اتنا زمیل پر گرا جتنا قبر کے کوٹھڑے میں قبر کے گڑے میں گرنا برداز کرے آج پنچیت کے اندر آج اسملی کے اندر آج بزار کے اندر میرے عزیزو تنقید کا نشانہ بنا کر اس کو انگلی اٹھا کر اسے تم گرا دوگے کیا کرے گا ونی کے چھوڑ کے چلا جائے گا حفظہ بات چھوڑ کے گجرہ والے میں چلا جائے گا کہیں نہ کہیں چلا جائے گا اپنے موبائل کی سم بدل دے گا اللہ اکبر اشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دے گا اللہ غلی پوچھا جائے گا مکان کیوں چھوڑا دکان کیوں چھوڑی کا مجھے اتنا زلیل کیا مجھے قدموں میں بٹھا دیا پروردگار عالم کہتے ہیں تو نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ششر میں ہائی کورٹ میں درخواست دی تھانے میں اپیل کی میرے پاس کیوں نہ اپیل کی الہی تیرے دربار میں کیسے اپیل کرتا فرما جب دنیا والوں نے تجھے مونہ لگایا دنیا والوں نے تجھے زلیل کیا ایک مرد باتا میرے سامنے جھولی پھیلاتا اور مجھے رو کے دکھاتا مجھے میری قبریائی کی قسم ہے میں تجھے پیچھے کرتا خود میدان کے اندر آ جاتا اس نے تو تجھے لٹایا میں نے تجھے کھڑا کر دیا اب تُو نے میرے دربار میں درخواست دی یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اگر تیرے گھر کی طرف کوئی کنجر آنکھ کوئی کھول کے دیکھے گھور کے دیکھے تیرے سے برداست نہیں ہوتا میری مخلوق کو کوئی نیچہ دکھائے میرے سے برداست نہیں ہوتا جا اس کے دروازے پر جا کے منادی کر دے تُو نے گرایا میرے رب نے اٹھا دیا اب میرا رب تجھے کبر کے گڑے میں گرائے گا قیامت آئے گی ہی قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا چھوٹا مو آج بڑی بات کر کے جا رہو میرے عزیزو آپ کو میں آج مشورہ دے کے جا رہو کسی کو اتنا تنگ نہ کریو کہ تمہارے سامنے آتے وے وہ شرمندہ ہو جائے کسی کو اتنا پریسان نہ کریو کہ تمہیں دیکھ کے وہ راستہ بدل لے کسی کو اتنا زلیل نہ کریو کہ تمہاری موچوں کے بل دیکھ کے وہ اپنا سر جھکا لے رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس نے اللہ کے سامنے جولی پھیلائی اور رو کر دکھا دیا اور تنگ کرنے والے کا نام لے کر ہاتھ اٹھا دیئے خدا کی قسم دنیا میں ککھنی بچے گا جہاں میں عمروی الخطاب میں آنے والوں کوشش کرنا تمہارے جنازے میں کوئی پھولوں کی پتیا نیچھاور نہ کریں گزارا ہو جائے گا تمہیں جنازے میں میرے عزیزو کوئی نیا مارکیٹ کا لٹھے کا کفر نہ ملے گزارا ہو جائے گا گھر کی پرانی چادروں میں کفر لے جانا گزارا ہو جائے گا تحمد میں دھو کر کفر لے جانا گزارا ہو جائے گا اوپر لینے والی چادر کوڑ کے کفر بنا لے نہ گزارا ہو جائے گا لیکن رب کعبہ کی قسم ہے بار بار اس لئے قسم اٹھا رہا ہو چھوٹی سی بات پہ لوگ کہتے ہیں قسم اٹھا سو اٹھا لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں پھر یقین آتا ہے میں اللہ کی بات سمجھانے کے لئے اس لئے بار بار قسم اٹھا رہا ہو اپنے جنازے میں قسم نہ ملے اوپر کلمے والی چادر نہ ملے کافور کی دونی نہ ملے قبر پہ اگربتیاں نہ ملے قبر پہ پھولوں کی چادر نہ ملے اور میرے عزیزو گدارا ہو جائے گا خبردار خبردار اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کے میرے جنازے کو کندہ دے اور موپر کپڑا رکھ کے ہاتھ رکھ کے ہاں موپر کپڑا رکھ کے ہسنے لگ جائے اور کہ اچھا ہوا مر گیا چنگا ہویا سا ڈی جان چھوٹ گئی قیامت کا دن ہوگا روزیں نمازیں لے کے آوگے حجزکات لے کے آوگے خیرات لے کے آوگے بیس بیس تیس تیس بچیوں کا جہز لے کے آوگے پروردگار عالم نیکی والی گھٹڑی کو فرشتے سے پرے کروا دے گا اور کہے گا یہ نیکیاں تو تیری بعد میں پوچھی جائیں گی پہلے اس آدمی کے بارے میں بتا جو تیرے جنازے کو کندہ دے دے کے حسرا تھا اور کہہ رہا تھا چنگا ہویا جان چھوٹ گئی بتا اس پہ کتنا ظلم کر کے آیا ہے کوشش کرنا میرے چاند قبر کے اندر کسی پہ ظلم نہ لے کے جانا ورنہ اللہ کی قسم قیامت تک تو گزران بڑی مشکل کی بات ہے ایک گھنٹہ بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا اللہ تمہیں لاکھ نہیں دو دو لاکھ روپے کا موبائل عطا فرمائے لیکن اس موبائل کا یہ مطلب ہے کسی کی عزت پہ کی چڑھو چھالو اسے کون شیر کا اللہ کی قسم جھوٹے جھوٹے جھوٹ کا پلندہ ہے کسی نے بسم اللہ لکھ دی کسی نے مگہ کسی نے مدینہ کی تصویر بنا دی اوپر لکھ دیا اسے کوئی بیس بندوں کو فارورڈ کرے گا شیر کرے گا اسے خوش خبری ملے گی خدا پاک کی قسم اگر ان چیزوں پہ خوش خبری ملتی تو نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے نہ دکھاتا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے میرا حسن ہر گھر کے دروازے پر میرا نام لکھ دے اور میرے روزے کی چوکٹ پہ بیٹھ جا میں تجھے جنت کی سرداری کا تاچ پہ نہ ہوں گا حسنوں سیل کو اپنی گودی میں بٹھایا دونوں کے ماتے چومے فرمایا فاطمہ میدان کے اندر اتار دینا شہادت کی میں دعا کروں گا یہ میرے بچے جمنیزے کی عینیوں پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنائیں گے اللہ قیامت کی دل اللہ قیامت کے دل تک لائے ہوئے دیل کو عزت عطا فرمائے گا اس کیلئے میرے عزیزوں آج دو دو کولروں کے آگے بیٹھ کر میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں لے جاؤ کربلا کے میدان میں نیزے کی عینی پہ چڑھ کر خدا کا قرآن وہ سنانے والا کون تھا سیدہ شبابی اہل الجنہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے ہے رہا تلاوت ہو تو ایسی ہو یہ اللہ کا گھری سکونے میں کیوں بنا بھرے بزار میں کیوں نہ بنا ونی کے شہر کے اندر کیوں نہ بنا اللہ اکبر روڈ سے آئے اتنا بڑا جب تک بوڑ نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں چلے گا ہم بھی دائیں بھائی آگے پیچھے جا رہے تھے یہ چھوڑنا پڑا دیکھا دو تین جگہ چھوڑنا پڑا ہوا ہے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے ہم نے کہا حضرت جی کو ہم نے کیا زہمد دینی ہے اللہ نے یہاں کا انتخاب کیوں کیا کسی دیرے کو اللہ نے کیوں نہیں بنوایا اللہ جللہ شانو نے کسی حویلی کو تڑوا کے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا پروردگارِ عالم نے کسی میدان کو کسی کھیت کو تڑوا کر اس کی فصل کو ختم کروا کر اپنا گھر کیوں نہیں بنایا سنو جناب عبرہیم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا آپ نے مستری بھی بننا ہے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا آپ نے نبی کے ساتھ مزدور بھی بننا ہے جناب مائی حاجرہ کا انتخاب کیا تو نے نبی کی بیوی اور نبی کی ماں بننے کے ساتھ ساتھ مستری مزدور کے لئے روٹیاں پکانی ہے جبرائیل علیہ السلام آگئے چار پہاڑوں کے پتھر لے کر آگئے جبرائیل علیہ السلام آگئے جگہ کی نشان دعی کر دی ابراہیم آپ مستری بن جائیے اسماعیل آپ مزدوری کا کام کیجئے مہاجرہ آپ ان کی دیکھ بال کیجئے انہیں پانی پیلائے ان کے لئے آٹاگون کے روٹیاں پکائیے ان کے لئے ہنڈیاں چڑائیے سالن تیار کیجئے اما روٹیاں پکا پکا کے لائے کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام پتھر لگایا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام گارہ بنایا کرتے تھے جب چار دیواری مکمل ہو گئی اللہ کے گھر بیت اللہ کی چھت مکمل ہو گئی دروازہ مکمل ہو گیا تو سارے پتھروں میں ایک پتھر بچ گیا خدا کا خلیل کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا جبرائیل علیہ السلام آئے آکے کہنے لگے کیوں پریسان ہو کہنے لگے یہ اللہ کے گھر کے جو پتھر تھے ایک بچ گیا کوئی کونہ کھانچا مجھے زرازم نہیں آتا کوئی چھت کا کونہ مجھے نظر نہیں آتا میں اسے کہاں لگاؤ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے پھر آئے کہنے لگے خلیل اللہ جرہ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا فرمایا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا فرمایا جرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس پتھر کو رکھ کے رکھڑیے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رکھڑا بریدہ سا بن گیا ریزہ ریزہ سا ہو گیا چور چور ہو گیا مٹی مٹی ہو گئی حلی اللہ کہنے لگے جبرائیل بتا کیا کرو فرمایا پھوک مار کے ساری مٹی کو اڑا دیں عبراہیم علیہ السلام نے آٹھ کی اتھیلی پہ پھوک ماری ساری مٹی اڑی اور غائب ہو گئی عبراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہاں چلی گئی جبرائیل علیہ السلام اس قرآنے لگے کہ عبراہیم علیہ السلام تجھے مبارک ہو پروردگارِ عالم قیامت کی صوبہ تک ونی کے کولو بیری والا حافظ آباد میں بانوچک کے اندر قادر آباد میں پورے پاکستان میں عرب عجب کے اندر جہاں جہاں اللہ جللہ شان ہو اپنا گھر بنائے گا وہاں وہاں پروردگارِ عالم نے ترے ہاتھ کی مٹی کے ذرے کو گرا دیا ہے آج جہاں میں عبرو الخطاب یہ اللہ کا گھر بنہا رب کعبہ کی قسم ان کی بنیاد کے اندر عبراہیم علیہ السلام مستری بن کے پہلے آ گیا آج کسی نے جگہ دی آج کسی نے زمین بنائے اس کی تو تھی نہیں بنیاد کا کام تو عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے پہلے کروا دیا اللہ اکبر اوہ میرے عزیزو تم کسی آستانے پہ چلے جاؤ کسی پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ کسی خانکہ کے پاس اُس کے چہرے پر اُس کے خاندان پر اُس کے رنگ پر اُس کی نسل پر اُس کی آل پر پتہ نہیں کتنی مرتبہ ستر مرتبہ سے زیادہ جب رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے پھر اُس دین کی خدمت کے لئے قبول فرماتا ہے کیا تمہارے اس روڈ پر کیا تمہارے اس بازار میں جگہ جگہ مسجدوں کے بار گلے نہیں لگے ہوئے زمینہار بھی گزرتے تارٹ بھی گزرتے میرے عزیزو پتھان بھی گزرتے اوان بھی گزرتے بٹ بھی گزرتے کشمیری بھی گزرتے لیموزین والے پرادو والے میرے عزیزو جیل آئی والے سارے گزرتے زم کر کے اسی کی سفیڈ سے مسجد مدرسے کے پاک سے گزر جاتے اللہ فرماتا ہے اس سے بھی نہیں لینا اس سے بھی نہیں لینا اس سے بھی نہیں لینا یہ کون ہے جو چھے سو روپے کی سبزی ریڈی پر میرے عزیزو جو انجولائی کے مہینے میں دھکیلتا ہوا آ رہا ہے پسینے سے اس کے پیر کے جوتے بھی گیلے ہو گئے لیکن جب خدا کے گھر کے پانس کھڑا ہوا اور باہر مسجد کا گلہ دیکھا پسینے والے گیلے دس روپے نوٹ لگا کے دے دیئے اس نے کہا اوہ میرا بندہ اوہ میرا بندہ اوہ میرا بندہ لاکھوں کروڑوں والے میرے پاس سے گزر کے چلے گئے کس نے کہا مجھے کروڑوں کی ضرورت ہے کس نے کہا مجھے لاکھوں کی ضرورت ہے لیکن تُنہیں دس روپے دے کر میرے پر آج احسان کر دیا میرا بندہ تُنہیں دنیا کی زندگی کے اندر دس روپے دے کر میرے پیس سال کر دیا مجھے بھی میری قبریائی کی قسم ہے اس دس روپے کے بدلے جلت میں تجھے سب سے بڑا مکان نہ دے دوں تو دنیا میں مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا میری طاقت ہے